ترازو 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 شہر بر سے جگہ جگہ اہلیان علاقہ نے پھول کی پتیاں نشاور کی اور ہار پہنائے کاغذات نامزد کی جمع کرواتے ہوئے ریاض فاروق ساگی نے موجودہ اور سابقہ حکومت پر شدید الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا ان جماعتوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور یہ جماعتیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اب قوم کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے لوگ نکلیں اور جماعت اسلامی کے نادھر اور کرپشن سے پاک لوگوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے کامیاب کروائیں تاکہ پاکستان سے مہنگائی غربت ظلم اور لا قانونیت کا خاتمہ کیا جا سکے ہم قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ میں اور میری قیادت قوم کو مایوس نہیں کرے گی اس موقع پر اپنے تمام کارکنان سپورٹران اور حلیان علاقہ کا شکریہ دا کیا جنہوں نے ہمیشہ کتنا اس بار بھی ہم سے والیانہ محبت کا ثبوت دیا ہے مزید جانتے رانگ البہار سے جی کہ جیسا کہ پورے ملک کی طرح منڈی بہالدین میں بھی الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنمہ جناب چودی محمد ریاض فاروق ساہی پی 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 پینسٹھ سے آج کاغذات نامزدگی داخل کروانے آئے ہیں اس وقت وہ ریٹرنگ آفیسر کے بلکہ امرے کے بلکل نزدیک ہیں اس سے پہلے بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے حلقہ پی 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 چھے سر سے کینیڈیٹ جناب عبدالراؤ صاحب نے بھی اور یہاں پہ یہ میں بات بڑے بسوکس اور بڑے کلیم سے کہنا جاتا ہوں کہ اب تک جتنا بڑا کراؤڈ ہم نے دیکھا اس سے پہلی ریلیوں کا شاید اس سے بڑا کراؤڈ ابھی تک دیکھنے کو نہ ملا تو اس میں میں بات کروں گا راؤو صاحب سے ہی پہلے آدمی نٹ کے راؤو بھئی کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بڑا ہی سینسٹیو ڈیز چر رہے ہیں آنے والے الیکشن میں آپ کی کیا توقعات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی ہی آپشن ہے انہیں عزمودہ کرپٹ نظام سے اور کرپٹ پارٹیوں سے لوگ تنگا چکے ہیں یہ سوائے تصادم کے ملک کے اندر بہران کے اس قوم کو کچھ نہیں دے پائے اور نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں جماعت اسلامی نے پورے پنجاب کے اندر اپنے کینڈیٹس دیئی ہیں یہاں سے ڈسٹرک منڈی باوردین سے کے چاروں الکوں سے کینڈیٹ آئے ہیں اور انشاءاللہ بیزن اللہ جماعت اسلامی یہاں سے کامیاب ہوگی جماعت اسلامی کا ماضی شفاف ہے جماعت اسلامی نے خدمت کی ہے اور جماعت اسلامی ہی ایک دیانت دار ڈیلیور کرنے کا ریپارٹی ہے ہم پوری امید کرتے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی بہت پڑاپسٹ کرے گی جیسا کہ آپ اس سے پہلے این اے سیونٹی نائن کے امید بار ہوا کرتے تھے اور آج آپ پی 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 پینسٹ سے کاغذات نامزدگی داخل کروانے جا رہے ہیں آپ کی کیا توقعات ہیں ہلکہ سے اور آپ کس طرح یہ کلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس ملک کا واحد حل ہے جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے توشہ خانہ کا قصہ ساری قوم کے سامنے ہے اور اس امام میں سارے ننگے ہیں اللہ نے کسی کے غریضت محفوظ رکھی اور بچایا ہے تو وہ جماعت اسلامی اور اس کے قیادت ہے لہذا جماعت اسلامی کی قیادت لوگوں کی خدمت کا دوسرا نام ہے اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے میں آق بجانب ہیں کہ اگر اس قوم نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے بچانا ہے تو اس کے پاس سوائے جماعت اسلامی کے کوئی حل نہیں ہے قیادت نہیں آتی جب تک اپنی ذات کا اعتصاب کر کے اور ہر ایک کا بیلاغ اعتصاب کرنے والے لوگ برسر اقتدار نہیں آتے جب تک تیرا چور مردہ باد میرا چور زندہ باد کی نفی نہیں ہوتی جب تک لوگ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اس وقت تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے ملک اس کو اگر ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکتا ہے تو صرف جماعت اسلامی کی قیادت سراج والاق کی شکل میں بچا سکتی ہے لہذا ہم لوگوں سے یہ استعداء کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں کھولیں شعور کی آنکھیں کھولیں حالات کا جیدہ لیں پچھلے تیس سال کا اپنے طور پر تجزیہ کریں اور اپنے اوپر نہیں تو اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کریں اور ان کو گروی رکھ کے اگلے جان جانے کی تیاری نہ کریں بلکہ اس ملک کی قیادت اس کی باغ دور جماعت اسلامی کے آت میں دیں تاکہ وہ کیپی صوبہ کی طرح دلائل اور عقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں سراج والاق وزیر خزانہ ہو کرز فری صوبہ ہو اور سراج والاق جب وہاں سے پلٹ آئے تو گیارہ سو ارب ہزار کا مقروض ہو جائے وہ صوبہ کراچی سامنے ہے جماعت اسلامی کو جب قیادت کا موقع ملا جماعت اسلامی نے ڈلیور کیا جماعت اسلامی ڈلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہذا ہم لوگوں سے کہتے ہیں اور ہم یہ بات کہنے میں آق بجانب ہیں کہ اس ملک کی موجودہ سیچویشن سے اس ملک کو نکالنے اس گرداب سے نکالنے اور ملک کو ترقی گراہ پہ گامزن کرنے اور آنے والی نسلوں کو سرخروع کرنے کا واحد ذریعہ جماعت اسلامی ہے حل صرف جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور اس جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان کی بات کی جائے مغربی پاکستان کا تذکرہ کیا جائے جانوں کی قربانیاں دے کے پاک آرمی کا ساتھ دے کے ہر کڑے وقت کے اندر پاکستان کو بچانے کی اپنی آخری حد تک کوششیں کی ہیں لہذا جماعت ہی ہے جو خدمت کا دوسرا نام ہے جماعت ہی ہے جو صلاحیت کا دوسرا نام ہے جماعت ہی ہے جو اس ملک کو اس گرداب سے نکال سکتی ہے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس ملک کی شان اور آن کو زندہ سلامت کیا جا سکے جی اس وقت ہم آئے ساتھ امیر زلہ جماعت اسلام میں زلہ منڈی والدین جناب سیف اللہ صاحب بھی موجود ہیں سیف اللہ صاحب سے پوچھا سیف اللہ صاحب آپ نے آپ کو امارت ملی ہے زلہ منڈی والدین کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نوجوانوں میں اور آپ کے جو کارکران ہیں اس میں ایک نئی جتے ایک نئی روپ ہونک دی گئی ہے آپ کی کیا طبقات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے زلہ میں چاروں سیٹوں پر موثر کینڈیٹ جو کھڑے کی ہیں ہر جگہ کارکران پر جوش انداز میں کٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر اس سیٹ کے لیے تو بہت زیادہ لوگوں میں جوش و خروج تھا انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس زلہ میں ایک قوت کے طور پر اولی قوت کے طور پر ابرے گی اور جو دوسرے لوگ ہیں جو مفاد پرستان کو دیکھیں جی اس وقت جماعت اسلامی ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت منڈی والدین کا ایک پلیٹیپکل فیگر ایک بڑا نام جناب چوزری احسان اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ صاحب سے پوچھیں گے احسان اللہ صاحب ماضی میں بے چمار تجربات کیے گے لیکن قوم بھمر میں فنسی فنسی چلی جا رہی ہے آخر آپ کے پاس ایسا کون سا فارمیٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے لوگ اس ملک کو کرز سود سے پاک معاشرہ بنا دیں گے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی ہمارے آنے سے بہتر پوزیشن کی طرف چلی جائے گی اعوذ باللہ بنشتوال ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک دا ویدال جماعت اسلامی وہ دی وجہ کی کہ جماعت اسلامی دے کور قانون قرآن اور سنت دا ہے جماعت اسلامی آوے دی اس ملک دے اسلامی قانون لیاوے دی تے اسلامی قانون ہی اینا تمام مسائل دا ویدال لے تے ایس دفعہ جماعت اسلامی دے سارے ہیں پورے صوبے دے جیسے اپنے کینڈیٹ کھڑے کی تے نے سراج الہاق صاحب دی کیادت ہے اور لوگ تنگ آ چکے نے ان کے اگلیاں کیا تھا تو اور اسی پوری امید کر دیا کہ لوگ ساٹھے لوگ ویک رہے ہیں اور اسی اپنا آپ پیش کر رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ سن ووٹ دین دے اور جماعت اسلامی بڑی باری اکثریت دے ایس دفعہ جت سے جی آپ ابھی سن رہے تھے جماعت اسلامی کے قائدین اور کینڈیٹس کو تو میں یہاں پہ یہی کہنا جاتا ہوں کہ اس سے قبل جماعت اسلامی ہمیشہ اللائنس کی شکل میں الیکشن لڑتی رہی ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ اپنے انفرادی انتحاب نشان ترازو سے الیکشن لڑے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت ہی واحد ایسی قیادت ہے کہ جس کو عدلیہ نے بھی سیٹیفیکیٹ دے رکھا ہے کہ اگر باسر تو 63 کا آئین کا نفاظ عمل میں لائے جائے تو صرف سراج الحق صاحب ہی اسمبلی میں رہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن میں ان کی کارکردگی کیا ہے لوگ ان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں اپنی کیمرومنٹ ٹیم کے ساتھ آواز نیوز زیلا منڈی بہاولدین